کیا شویب ابراہیم کی امی نے نہیں رکھا دیپکا ککر کا خیال؟ کیا ابراہیم پیملی نے دیپکا کو مشکل کی گھڑی میں چھوڑ دیا اکیلا؟ ان دنوں دیپکا ککر کی ممی دیپکا کے ساتھ رہنے آئیے اس کی بڑی وجہ آئی سامنے ویل کیا ہے پوری نیوز آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں شویب ابراہیم اور دیپکا ککر کو فرن کافی زیادہ پسند کرتے ہیں فرنس ان کے ویلوگ پر بہت سارا پیار بھی دیتے ہیں وہیں دیپکا بھی اپنی فیملی پر بہت زیادہ پیار کرتی ہے ہمیشہ ان کے لئے کچھ نہ کچھ سپیشل کرتی رہتی ہیں وہیں دیپکا ککر کی زبان امی امی اور سبا سبا کرتے ہوئے نہیں تھکتی ہے ان دنوں دیپکا کی طبیت کچھ خراب ہے لیکن شویب کی امی نے دیپکا کی ہیل کو بلکل بھی دھیان نہیں دیا آپ کو بتا دیں دیپکا جب بگ بوس میں تھی انہوں نے پورے ٹائم سبا اور امی کا نام لیا لیکن ایک بار بھی اپنی فیملی یا اپنی ممی کے بارے میں انہوں نے نہیں کچھ کہا دوسری طرف جب سبا کی شادی خالد سے ہوئی بابی کا نام تو چھوڑو کریڈٹ تک نہیں دیا بابی کو یہاں تک کہ سبا کا پہلا پوسٹ بھی سنی کے لئے تھا جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا دیپکا ککر نے جی جان لگا دی تھی سبا کی شادی کی تیاری کو لے کر اور جب سبا کی شادی ہوئے تب سے دیپکا کو خوب ٹرول بھی کیا جا رہا ہے کبھی اس کے کپڑوں کو لے کر کبھی کس چیز کو لے کر پر ایک بار بھی سبا ابراہیم نے بابی کے سپورٹ میں کوئی ویڈیو نہیں بنائی حال ہی میں دیپکا کی طبیت کچھ ٹھیک نہیں رہتی اس کی طبیت کو دیکھنے بھی اس کی ممی آئی ہوئی ہے نیوز یہ بھی آ رہی ہے شاید دیپکا ککر پرگنٹ ہے نیوز تو یہ بھی آ رہی ہے کہ دیپکا ککر پرگنٹ ہے لیکن ابھی تک ابراہیم فیملی اس بات پر چپی تانگے ہوئی ہے بھائی ابرائیم اپنے ولوگ میں بھی کبھی بھی دیپکا ککر کا مینز اپنی بابی کا کبھی بھی ذکر نہیں کرتی ہے دیپکا ککر نے ابراہیم فیملی کے لئے بہت کچھ کیا لیکن جب دپیکہ ککر کی خود کی طبیت خراب ہوئی تو اس کو سمالنے کے لیے اس کی ممی آئی ویل آپ کا کیا کہنا ہے اس پوری نیوز کے بارے میں اپنی رائے اپنا اپنی اپنی نیچے کمنٹ بوکس میں ضرور لکھے گا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں مور اپ ڈیٹ کے لیے میرے چینل کو سسکرائب کر دیں تھانکس فور ووچن اور ایک بات آپ ویڈیو دیکھتے تو ہو لیکن سسکرائب نہیں کرتے پلیز میرے چینل کو سسکرائب کر دیں ہم بہت ہی مہنج سے ویڈیو بناتے ہیں یہاں تک کہ ہمارا غلہ تک بھی خراب ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہوں گے میرے گلے کی آواز ابھی نکل بھی نہیں پاری لیکن پھر بھی آپ لوگوں کے لیے میں ویڈیو بناتی رہتی ہوں امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات تھانکیو